بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھ کے نکلے اور وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے والد تجھ پر قربان ہو جائیں تم نبی کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں ہو اور یہ جملہ سن کے یہ منظر دیکھ کے اور حضرت ابوبکر کی حضرت حسن کے ساتھ یہ محبت دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے مسکرہ رہے تھے دوستو صحابہ اور اہلِ بیعت کی آپس میں بے حد محبت اور پیار تھا بلکہ میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنا سکھایا ہی صحابہ اکرام نے ہے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے استاد ہیں حضرت زید ابن سابت جلیل القدر انساری صحابی ہیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے زید ابن سابت رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کی محار پکڑ لی اور چلنے لگے تو حضرت زید ابن سابت نے کہا نہیں ابن عباس آپ تو خاندان رسول کے ایک فرد ہیں اہلِ بیعت کے ایک فرد ہیں آپ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میری سواری کی محار پکڑیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہمیں اپنے اساتیزہ کا یہی عدب سکھایا گیا ہے تو حضرت زید ابن سابت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیا ایک استاد اپنے شاگرد کے ہاتھ کو بوسا دے رہا ہے اور حضرت زید ابن سابت نے فرمایا ہمیں اہلِ بیعتِ رسول کا عدب اور احترام اس طرح سکھایا گیا ہے کہ وہ اگر مرتبے عمر میں اور ہمارے وہ شاگردی میں بھی ہوں پھر بھی ہم ان کا ہاتھ چومیں اور ان کی قدر و منزلت کریں تو دوستو رو صحابہ اکرام نے ہی اہلِ بیعت کا عدب محبت اور پیار سکھایا ہے اس لئے ہمیں صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت سے ہمیشہ ایک سا محبت رکھنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ